اسلام علیکم ناظرین آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اردو اس میں میں آپ کو بیسک لیویل سے ایڈوانس لیویل تک اردو سکھاؤں گا اگر آپ کو علیف بھی نہیں آتا اسٹارٹنگ سے بلکل شروع سے آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اردو سکھاؤں گا لیکن اس کے لئے آپ کو دو کام کرنے ہوں گے سب سے پہلا کام کہ آپ کو یہ کتابیں خریدنی ہوں گی یہ قائدہ ہے سب سے پہلے ہم قائدہ پڑھیں گے پھر یہ اردو زبان کی پہلی کتاب اس کے بعد ہے اردو زبان کی دوسری کتاب اس کے بعد ہے اردو زبان کی تیسری کتاب اس کے بعد ہے اردو زبان کی چوتھی اور اردو زبان کی پانچوی کتاب تو سب سے پہلے کام آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ کتابیں خرید لینی ہے اور دوسرا پابندی سے روزانہ ویڈیو دیکھنی ہے اور میں آپ کو ہر ویڈیو میں ایک ایک دو دو سبق کر کے پڑھاؤں گا پہلے ہم قائدہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد پہلی دوسری تیسری اور چوتھی اور پانچوی کتاب پڑھیں گے جب ہم پانچو کتابیں سریز وائز پڑھیں گے تو آپ کو دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں کہ آپ پڑھنا سکے ان پانچو کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس حساب سے ترتیب دیا گیا ہے کہ آپ بہت آسانی سے اردو سیکھ لیں گے اور جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر مشکل الفاظ جو بھی ہیں وہ سب آپ آسانی سے سیکھ لیں گے آپ کو کسی اسلامی پبلیشر کے پاس جانا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ ہمیں پانچ کتابیں چاہیے ہیں مولوی محمد اسماعیل وائلی ٹھیک ہے تو آپ وہ فوراں سمجھ جائے گا اور آپ کو وہ کتابیں دے دے گا آپ اپنے پاس آس پاس کوئی بھی اسلامی سٹور ڈھونڈ لی دیں جہاں پہ اردو کی کتابیں ملتی ہو وہ آپ کو یہ کتابیں دستیاب کر دے گا تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں اس میں شروع کرتے ہیں ہم اب یہاں سے جو لوگ ہندی پڑھتے ہیں اور اردو سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی سے اردو اس چینل کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور جہاں تک اسے پہنچانا چاہیں پہنچائیں جو اردو سیکھنے کے خواہش مند ہیں ان تک اسے پہنچائیں جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں وہ انہی سارے حروف سے مل کر بنتے ہیں اور حروف اس کے اندر دے رکھیں تو ہم اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے الف یہ ہے بے عربی میں اسے با پڑتے ہیں یہ ہے پے یہ ہے تے یہ ہے تے یہ ہے فے یہ جیم یہ چے یہ حے یہ خے یہ دال یہ ڈال یہ زا یہ را یہ را یہ زے اور یہ سے یہ ہے سین یہ ہے شین یہ ہے سواد میں تھوڑا سا اسے زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیرلی فوکس ہوئے یہ ہے سواد یہ ہے زواد یہ ہے تا یہ ہے زوا یہ ہے عین یہ ہے غین یہ ہے فا یہ ہے قاف یہ ہے کاف یہ ہے گاف یہ ہے لام یہ ہے میم یہ ہے نون یہ ہے واو یہ ہے ہا یہ بھی ہا اور یہ بھی ہا اور یہ بھی ہا اسے دو چشمی ہیوی کہتے ہیں یہ ہے لام یہ ہے حمزہ یہ ہے یہ یہ ہے یہ تو یہاں آپ کو ہا الگ الگ شکلوں میں دکھایا گیا ہے لیکن یہ سب ہا کی الگ الگ شکلیں ہیں دکھنے میں الگ الگ ہیں لیکن پڑا ایک ہی طرح سے انہیں جاتا ہے اب آپ دیکھئے یہاں پہ الیف بے پے تے تے اور سے یہ سارے دکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن با کے نیچے ایک نکتہ یا بے کے نیچے ایک نکتہ پے کے نیچے تین نکتے تا کے اوپر دو نکتے تے کے اوپر دو نکتے تے کے اوپر چھوٹی توے اور سے کے اوپر تین نکتے اس کے بعد آتا ہے جیم چے ہے اور خے یہ چاروں بھی دکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن جیم کے پیٹ میں ایک نکتہ چے کے پیٹ میں تین نکتے اور ہے کے ہے خالی بالکل خالی اور خے کے اوپر ایک نکتہ تو ہم اسے نکتوں سے پہچانیں گے کیونکہ جب ہم حروف ملا کے لکھتے ہیں جب ہم حروف ملا کے لکھتے ہیں جب وہ الفاظ بنتا ہے تو وہاں پہ ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں مختلف ہو جاتی ہیں وہاں پہ ہم ان کو صرف نکتوں کے ذریعے ہی پہچان سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے دال دال زے یہ تینوں دکھنے میں ایک جیسے دال خالی اس کے اوپر کوئی نکتہ نہیں اور ڈال اس کے اوپر چھوٹی توے اور زے کے اوپر ایک نکتہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو پھر رے پڑے یہ دونوں زے اور سے سے کے اب را کے اوپر را بالکل خالی ہے رے اور را کے اوپر توے اور زے زے کے اوپر ایک نکتہ اور سے سے کے اوپر تین نکتے یہ بہت کم استعمال میں آتا ہے پھر اس کے بعد ہے سین اور شین یہ دونوں دکھنے میں بلکل ایک جیسے ہیں یہ اکثر شین ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اس طرح لکھا جاتا ہے تو دکھنے میں بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن شین کے اوپر دو نکتے پھر آتا ہے سواد زواد سواد کے اوپر کوئی نکتہ نہیں بلکہ زواد کے اوپر ایک نکتہ ہے پھر تو زواد توق بلکل خالی اور زواد کے اوپر ایک نکتہ پھر آین غین آین بلکل خالی غین کے اوپر ایک نکتہ پھر فا قاف قاف یہ بڑا قاف ہے اس کے اوپر دو نکتے اور اس پہ کوئی نکتہ نہیں گاف ٹھیک ہے گاف گاف سے جب آپ گھر لکھیں گے یا گملہ لکھیں گے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کا اس کا یوز ہوگا یہ وہ گاف ہے پھر لام میم نون نون کے پیٹ میں ایک نکتہ واو میم نون نون کے پیٹ میں ایک نکتہ پھر واو پھر ہے دو چشمی ہے یہ بھی ہے یہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے لام دیکھیں یہاں پہ علف لگ گیا تو اس کی شکل بدل گئی حمزہ یہ یہ تھیان سے سمجھا اسے آئیے ایک بار اسے اور ترتیب سے ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ اچھے سے ازبر ہو جائے ذہن نشین ہو جائے یاد ہو جائے